ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کتنی شاندار ہو کتنی جاندار ہو کتنی سٹرانگ ہو وائبرنٹ ہو ڈائنمک ہو یہ سارا اس چیز کے اوپر منصر کرتا ہے کہ جمہوریت کے کچھ اپنے خاص الیمنٹ ہوتے ہیں اگر وہ بہترین طریقے کے ساتھ آپریٹ کریں جو بنیادی کریکٹر ہوتا ہے جو بنیادی کردار ہوتا ہے جمہوریت نظام کا اگر وہ بہتر رہے تو تب ہی جمہوریت کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے لیکن جمہوریت فنکشنل بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جمہوریت جو ہے اس کا جو وعدہ ہے وہ اسی طرح سے ہونی بھی چاہیے وہ جو بنیادی پہلو ہیں جمہوریت کے وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور ٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے اور تیسرا جب جمہوریت نظام میں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں جب فیصلہ جات لیا کرتے ہیں وہ اس طرح سے فیصلے لیں کہ وہ صرف عوام کے مفاد میں ہی نہ ہو بلکہ عوام کو یہ چیز محسوس بھی ہو کہ یہ فیصلے ہمارے مفاد میں کیے جا رہے ہیں تو تب ہی آپ ایک انکلوزیو پروسس بناتے ہیں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شمولیت ہے اس سسٹم کے اندر تو بہترین نظام میرے خیال سے وہی رہتا ہے کیوں میرے ذہن میں آیا؟ دربار موو ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک پریکٹس ہے جس میں سرکاری دفاتر سرنگر اور جمعوں کے درمیان چھے چھے مہینے تک ہوتے ہیں اس میں وہ پچھلے دو تین سال سے مسلسل طور کے اوپر چل نہیں پا رہا ہے اس میں ہر آئے دن کچھ نئی تبدیلیاں آتی ہیں تو مجھے لگتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے تبدیلیاں اتنی ہو جائیں تو تب کہیں کہ جی یہ تو اب اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے اب میرے خیال سے دربار موو کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ بالاخر عوام کے بہترین مفاد میں ہی ہو سارے لوگ چاہتے ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن اگر اس کو اس طرح سے کیا جائے کنسلٹیٹیو پروسس کے ساتھ اور لوگوں کو بتا کر ان کو یقین دلا کر کیا جائے کہ ہم یہ اس طرح سے کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ سسٹم میں زیادہ ٹرسٹ کریں گے اور جمہوریت جو ہے جمہوریت کا نظام ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا اس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں میرا نام زفر چودری ہے دربار موف جن نوجوان لوگوں کو نہیں پتا لگ بگ اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں یہ ایک پریکٹس شروع ہوئی تھی کہ جو حکومت ہے جو سیٹ آف پاور ہے وہ روٹیٹ کرے گی چھے مہینے تک جمہوریت میں رہے گی چھے مہینے تک سرنگر میں رہے گی یعنی اپریل مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس دن جمعوں میں دفاتر سارے بند ہو جاتے ہیں دس ایک دن کی ایک ریسیس ہوتی ہے اور مہی کے مہینے کا جو پہلا سوموار ہوتا ہے اس میں سرنگر میں کام کا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے اکتوبر کے آخری جمعہ میں سرنگر میں دفتر بند ہو جاتے ہیں اور نومبر کے پہلے سوموار کو جمعوں میں دفتر شروع ہو جاتے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ دروار موب کی پریکٹس شروع ہی کیوں ہوئی تھی یہ اپنے آپ میں کافی ڈسپیوٹیڈ ہے کیونکہ اس کا کوئی سینٹرل ٹروت ایکسیپٹیبل یونیورسل ٹروت مجھے بھی آج تک نظر نہیں آیا اس میں کئی قسم کے ورشنز ہیں ہسٹری کے ایک یہ کہتے ہیں کہ جو بریٹش انڈیا فورسز تھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید جو رشیان انفلنس ہے وہ نیچے کی طرف زیادہ آ جائے تو اس کو بلوک کرنے کے لیے بیچ میں بفر رہے اگر یہ لوگ جو دوگرا حکمران ہیں یہ جمعوں میں ہی زیادہ دیر تک رہیں گے تو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی دوریاں بن جائیں گی اور اس سپیس کو اس ویکم کو کالی پا کے کہیں باہر کی فورسز اندر نہ آ جائیں دوسرا یہ بھی ہے کہ دوگرا مہاراجہ جو ہے ان کی غزاتی دلچسپی تھی کشمیر میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے جتنا تاریخ کا میں نے متعلق کیا ہے مجھے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دوگرا رولرز تھے جمعوں کشمیر کے ان کی جمعوں کے بنسبت کشمیر میں زیادہ دلچسپی تھی کشمیر کے ساتھ ان کو زیادہ محبت تھی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ اگر آپ دو دن کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہے تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک کنیکٹیڈ ایشو ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن یہ کوئی ساتھ ستر سال کی بات نہیں یہ ڈیڑ پونے دو سال سے ماملیک چلتا آ رہا ہے یہاں تک کی جب مہاراجہ گلاب سنگھ جو فاؤنڈر تھے جنہوں نے مورڈن سٹیٹ آف جمعوں اور کشمیر جنہوں نے تشکیل دی بڑی بہترین سٹیٹ مطلب دنیا میں اتنی ڈیفکلٹ سٹیٹس کی بہت کم مثالیں ملیں گی جو انہوں نے یہ ریاست بنائی انہوں نے بھی جب سٹیپ ڈاؤن کیا وہ بھی ایک بہت کم مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی مہاراجہ اپنی باہیات ہوتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کر کے اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ مہاراجہ بنا دے تو مہاراجہ کو رنبیر سنگھ کو جب انہوں نے مہاراجہ بنایا تو جو زندگی کے آخری چار پانچ سال ہیں انہوں نے وہ جمعوں میں نہیں بلکہ کشمیر میں انہوں نے گزارے کشمیر کے وہ گورنر بنے انہوں نے اپنے بیٹا مہاراجہ جو ہے اس کے انڈر انہوں نے کام کرنا چاہا کشمیر کے گورنر بنے اور وہی زندگی کے ان کے آخری عیام تھے آخری سال تھے ان کے اب بات آتے ہیں ڈریکٹ دربار موگ کے اوپر یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایک پولیٹیکل اور ایموشنل لائیبیلیٹی ہے کہ اس کو چاہتا کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے ہو لیکن جب آپ ایبالش کرنے کی بات کریں تب بھی جو ہے انگزائٹیز ریز ہو جاتی ہیں ٹیمپریچر ریز ہو جاتے ہیں یہ جمہو کشمیر کے ان بے شمار معاملات کی طرح ہے جن کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ تبدیل ہو لیکن جب آپ تبدیلی کی بات کریں تو تبدیلی میں شامل کوئی نہیں ہونا چاہتا کوئی چاہتا نہیں ہے کہ یہ تبدیل اس طرح سے ہو جائے آج معاملہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے یہ ذہن میں بات آگئی آج گورنمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا اور اس میں بتایا انہوں نے کہ جو ملازمین ہیں جمہو صوبہ کے جن کی الارٹمنٹ سرنگر میں ہے اور جو کشمیر صوبہ کے ملازمین ہیں اور فیسران ہیں جن کی الارٹمنٹ ہاؤسز کی الارٹمنٹ گھروں کی الارٹمنٹ جمہو میں ہے ان کی الارٹمنٹ گورنمنٹ نے کینسل کر دی اور ان کو بولا کہ 21 دن کے اندر اندر آپ اپنے گھر خالی کر دیں کل ملا کے 43 میکمو سے یا دوسرے ڈریکٹوریٹ بورڈز وغیرہ سے ملا کے 43 43 ڈپارٹمنٹس یا دوسری ایجنسیز ہیں ان سے ملا کے کوئی کل ملا کے لگ بگ 1400 افیسران اور دیگر جو ملازمین ہیں یہ کل ان کی تعداد ہے ہوا یہ کرتا ہے کہ جب دربار موب ہوتا ہے جمہو سے سرنگر ہوتا ہے چھے مہینے کے لیے تو گرمیوں میں وہاں پہ ہوتا ہے تو ان کو جو کشمیر کے ہوتے ہیں زیادہ تار ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ یا دور دوراز کے کچھ زلہ کے ہوں گے تو ان کے سرنگر میں ان کو الارٹمنٹ مل جائے گی لیکن زیادہ تار یہ ہے کہ جو جمہو صبح کے ہوتے ہیں ان کو سرنگر میں الارٹمنٹ ملتی ہے گھر ملتا ہے ان کو رہنے کے لیے اسی طرح سے جب ونٹر میں جمہو میں آتے ہیں تو جو کشمیر صبح کے ملازمین ہیں ان کو جمہو میں گھر دیئے ہوتے ہیں رہنے کے لیے شروع میں ایک تھوڑا سارا ایمبیلنس تھا کہ کشمیر صبح سے جو سیکریٹریٹ کے اندر ملازمین زیادہ تھے بنسبت جمہو صبح کے تو لہٰذا اس لیے ایک بنیادی طور کے اوپر ایک ہاؤسنگ کا نظام کیا گیا تھا یہاں پہ جو بی سی روڈ ہے بنحال کارٹ روڈ جس کا ہسٹاریکلی نام ہونا چاہیے اس کے نزدیک آپ دیکھیں گے موڈل اکیڈمی کے پاس جمہو میں ایک ہاؤسنگ کا سسٹم ہے فلیٹس بنے ہوئے تھے جو کشمیر کے ملازمین سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں ان کو وہ لوٹ ہوتے ہیں لیکن جو جمہو کے سرنگر میں جاتے تھے ان کو ہوتیلز یا کہیں جو کچھ بہت کم کوارٹرز تھے وہ تھے اب پچھلے کچھ سالوں سے پچیس تیس سال سے سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ ریز ہونے کی وجہ سے ان کو سیکیور زونز میں ہوتیلز وغیرہ لے کر ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر کے وہاں پہ رکھا جاتا ہے آج گورمنٹ نے کہا کہ آپ اپنے اپنے گھر چھوڑ دو اس کی بیک گرونڈ یہ ہے کہ پچھلے دو سال سے جو فل دربار موو پراپر طریقے سے جو ہوتا ہوا کرتا تھا وہ ہو ہی نہیں رہا ہے یہ ہوا کوویڈ کی وجہ سے کوویڈ ایک بڑی بہترین چیز دنیا بھر میں بہت سارے جو فیصلہ جات ہیں وہ کوویڈ کے ہوتے ہوئے اس طرح سے نئی چیزیں ہوئی ہیں کہ اب آپ کو ایک نئے نارمل میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کوویڈ بھی اپنی جگہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات ہمیں یہ آن بورڈ آن ریکارڈ لینی ہے کہ جمہوں کے بھی بہت سارے علاقہ جات میں اور کشمیر میں خاص کر کے جمہوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ دربار موو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ دونوں جگہ پہ کیوں ہے میوچل اونرشپ جو ہے وہ دونوں جگہوں پہ کیوں نہیں ہوتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکریٹریٹ اور باقی دفاتر جو ہیں وہ جمہوں میں ہوتے ہیں سردیوں میں جب کشمیر میں برف پڑتی ہے بے شمار سردی ہوتی ہے اور جو دوسری جو آپ کی جو سیول ایمنٹیز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ کمی آتی ہے پریشانی ہوتی ہیں تب یہ جمہوں میں ہوتے ہیں تو کشمیر میں ایک فیلنگ ہوتی ہے محسوس کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیں جب ہم دکت کا شکار تھے جب ہم پریشانی میں تھے تو ان کو جو یہ ہمیں حکومت چلاتے ہیں یہاں پہ ان کو صرف اپنے آرام اور اسائش کا معاملہ ہے تب یہ جمہوں میں چلے جاتے ہیں سمیلرلی جمہوں میں جب 42-44 دگری ٹیمپریچر ہوتا ہے بجلی چلی جاتی ہے تو یہاں پہ حکومت ہوتی نہیں ہے تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ دیکھئے ہم یہاں پہ ہیں تو یہ ایسے وقت اپنے کشمیر میں لطف اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے دونوں صوبوں میں یہ ایک فیلنگ رہتی ہے میوچول فیلنگ رہتی ہے کہ دربار موگ ختم ہونا چاہیے لیکن ختم کر کے کیا سرینگر ہی کیپٹل بننا چاہیے یا جمہوں ہی کیپٹل بننا چاہیے اس کے بارے میں کسی کا کوئی سولیشن ابھی تک نہیں آیا کیا کوئی مرکزی درمیانی جگہ ڈھونڈ کر وہاں پہ کیپٹل بنانی چاہیے ایسا بھی کوئی سولیشن نہیں آیا تو لہٰذا پسلے سال دوہزار بیس کے شروعات میں کیا ہوا کہ جب کوویٹ کا یہ پینڈیمک چل رہا تھا تو کسی کی ایک پیٹیشن گئی ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ دربار موگ کے حوالے سے کوئی بات کی اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی سنوائی ہوئی اور ایک بہت ایمپورٹنٹ بہت سگنیفیکنٹ آرڈر جو ہائی کورٹ نے پاس کیا ڈویجن بینچ نے جس کو ہیڈ کر رہی تھی اس وقت کی چیف جسٹس محترمہ گتہ مطل صاحبہ جسٹس گتہ مطل صاحبہ انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے بیس نکتے یعنی ٹوینٹی پوائنٹس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی بیس نکتوں کے ایک دو تین چار ایسے ون بائی ون انہوں نے سارا بتایا کہ جو سسٹین کرنا ہے جو دربار موگ کو کہ ان بیس نکتوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ کوئی سسٹینیبل پریکٹس نہیں ہے یہ کوئی عوام کے مفاد میں نہیں ہے جس میں سیکیورٹی کا معاملہ پیسے خرچہ کتنا ہوتا ہے لوگوں کو انکنوینینس ہوتی ہے یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا یہ بیس چیزیں بتا دی کہ ان کے چلتے دربار موگ ایک بہترین نظام نہیں ہے لیکن کوئی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے دربار موگ کو آپ ختم کر کے کیا کر دیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈریکشن پاس کر رہے ہیں یونین ہوم سیکریٹری کے نام اور جمہو کشمیر گورنمنٹ کے نام کہ یہ آپ اس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے دو باتیں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ پریکٹس کوئی جمہو کشمیر کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے اب دوسرا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ آپ ڈھونڈ لیجئے یہ ہو گیا اسی کے ارت گرت جو ہے وہ جو یہاں کی حکومت ہے جمہو کشمیر کی انہوں نے کیا آرڈر پاس کر دیا تھا کہ کووٹ پینڈیمک کی وجہ سے کمپلیٹ فل دربار موو نہیں ہوگا ایز اس ویر اس کا جو ایک سسٹم ہے وہ چلے گا کہ جو ملازم جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے تب تک بہت سارے لوگ کیونکہ یہ مارچ کے مہینے میں بات چل رہی تھی تب تک بہت سارے لوگ جمہو میں تھے ان کو کشمیر لے جایا گیا تو جمہو والے جمہو میں رہے کشمیر والے کشمیر میں چلے گے کچھ مہینوں کے بعد گورنمنٹ نے ایک اور سرگلور نکالا کہ افیسران کا روٹیشن دے دیا کہ یہ فلان فلان افیسران جمہو میں ہی پرمننٹلی بیٹھیں گے اور یہ کشمیر میں بیٹھیں گے اور فلان فلان جو ہیں یہ فلان ہفتے کو جمہو میں آ جائے کریں گے یہ کشمیر میں چلا جائے کریں گے جب تب کہ گورنر تھے جو گریش چندر مرمو جب وہ اگست میں چلے گئے تو نئے گورنر آئے منوج سنہ انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے پتہ لگایا کہاں ہیں باقی لوگ کہاں جی وہ تو جمہو میں ہیں تو انہوں نے سب کے سب کو وہ بلالیا یہ سپٹمبر کے مہینے کی بات ہے سب کے سب کو بلالیا جمہو میں تو وہ آرڈر اس طرح سے نہیں آیا کہ جو پرانے آرڈر تھا جو میرے پریڈیسیسر ہیں وہ جو آرڈر پاس کر گئے تھے ہم ان کو مسترد کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے نہیں کہا لیکن سب کو سرنگر میں بلالیا تو وہ فنکشنل پوری طرح سے وہاں پہ ہو گیا اس کے بعد سردیاں آئیں تو اب جب دوبارہ دربار موگ شروع ہوا ہے تو پہلے تو فیبری مارچ کے مہینے میں پہلے فل فلیجڈ پوری تیاریاں ہوئیں لوگوں سے چوائسز مانگی گئی کہ بھی آپ اپنا 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 اپنی اپلیکیشن فائل کر دو کہاں پہ آپ کو کوارٹر چاہیے کہاں پہ آپ کو گھر چاہیے گھروں کی الارٹمنٹ کا سسٹم ہے وہ شروع ہو گیا تو بقائدہ طور کے اوپر الارٹمنٹ ہو گئی اس کے بعد اچانک سے کچھ دنوں کے بعد ایک اس طرح کا ایک نیا پروسس آ گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اخراجات وغیرہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں دربار موگ کے اوپر تو اس بار ہم کیا کریں گے کہ ٹرکوں میں صندوق بھر بھر کے وہ ساری فائلیں جو ہیں وہ کشمیر نہیں لے کر جائیں گے ہم ای آفیس سسٹم ہیں اس کے اوپر چلے جائیں گے اور دس دن کے اندر فاسٹس پاسیبل میں یہاں پہ آئی ٹی کے ساتھ یہ میٹنگ کیجئے یہاں پہ یہ کیجئے دس پندرہ دن کے اندر مکمل کر کے یہ بھی چیز جو ہے پبلک میں شائع کر دی کہ ہم نے یہ اس کو جتنے بھی تھی ڈیجٹائزیشن کر کے ساری فائلوں کو ہم نے ای آفیس کے اوپر بھیج دی ہے لہٰذا آپ ٹرکوں میں ڈال کر فائلیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو نہایتی سنزیٹیو فائلز ہوں گی جو ان کو ہم صندوق میں پیک کر کے صرف تین یا چار ٹرکوں میں یہاں سے ہم کشمیر لے جائیں گے یہ ہو گیا تب کا اور پینڈمک کی وجہ سے بتایا کہ آپ ایز اس ویر اس کے حساب سے آپ جو کشمیر کے ہیں وہ کشمیر میں کام کیجئے جمہوں کے جہاں ہیں وہ جمہوں میں کام کیجئے اب یہ ٹھیک ہے یہ پینڈمک کے دوران اگر آپ کشمیر کے ہیں تو آپ زہر سی بات ہے اگر آپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر رہنا چاہیں گے جمہوں کے ہیں تو اسی طرح سے آپ رہنا چاہیں گے جمہوں کے ہو کر کشمیر میں جا کر آپ بیمار ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ پوری فیملی کو سب کو بلکہ گورنمنٹ کو آپ کے دپارٹمنٹ کو بھی بہت انکنونینس رہتی ہے تو یہ سب کے انٹریسٹ میں ہیں لیکن اس کے ساتھ کی جو کنیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں اب جو کہا ہے کہ آپ اپنا جو بنگلے ہیں وہ بھی چھوڑ دیجئے ظاہر ہے آپ جمہوں میں ہیں تو کشمیر میں آپ کی الارٹمنٹ کیوں رہے گی اگر آپ کشمیر میں ہیں تو جمہوں میں آپ کی الارٹمنٹ کیوں رہے گی پریکٹیکلی تو یہ چیز دیکھنے کو بلکل اچھی لگ رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اس کے پولیٹیکل نیریٹیو بھی ہے کہ دیڑھ سو کروڑ کا دو سو یا ڈھائی سو کروڑ رپے کا سال کا خرچہ آتا ہے یہ جو ایکس چکر کے اوپر جو ہے اس کا بہت بڑا بوجھ ہے اور خاص کر کے جو بی جے پی کے اندر یا ان کے ساتھ کنیکٹڈ افیلیٹڈ لوگ ہیں یہ اس کو تین سے ستر کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ بھی ابھی میں جو حال میں دیکھ رہا تھا سابقہ نائب وزیرعالہ فارمہ ڈیپٹی چیف نیسٹر کبیندر گپتہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ دربار موو کو ایبولش کرنا ان تاریخی فیصلوں میں سے ایک ہے جو اگست پانچ دوہزار انیس کے ساتھ کنیکٹڈ فیصلے ہیں ان میں سے ایک ہے لیکن سرکاری طور کے اوپر اس قسم کا ایک ہتمی بیان نہیں ہے کہ ہم دربار موو کو ایبولش کر رہے ہیں لیکن جو پریکٹیکل سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان سے ون بائی ون لگتا ہے کہ جو موو کرنے کا جو ایک پروسس ہے اس کو ارریلیونٹ وہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ وہ ڈیکلیئر ہو رہا ہے کہ اب آپ کو جمہو میں ہیں تو ادھر ہیں کشمیر میں ہیں تو کشمیر میں ہیں فائلیں بھی آپ نے موو نہیں کی تو نظام بنے گا کیا کہ کیپٹلز دو رہیں گی یا ایک رہے گی لیجسلیچر کمپلیکس جو ہے جو لیجسلیچر ایک جگہ بیٹھے گی یا دو جگہ بیٹھے گی یہ جمہو کشمیر پورے ہندوستان بھر میں ایک واحد ایسی مثال ہے جس طرح جہاں پہ پوری کیپٹل جو ہے وہ موو کرتی ہے چھے مینے میں دوسری ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر مہراشترہ میں مثال ہے کہ جو کیپٹل ہے وہ دوسری جگہ پہ لیکن لیجسلیچر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ناگپور میں چلے جاتے ہیں جب اسیمبلی کا سیشن وغیرہ کرنے کی ضرورت آتی ہے کنکلوزن میں میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی بہت ویسٹن سوسائیٹی میں یا کسی اور جگہ پہ اس طرح سے ڈیڑھ سو سال سے کوئی دربار موو جیسی پریکٹس چل رہی ہوتی تو وہ اپنے آپ میں ایک اینویل فیسٹیول ہوتا ایک ہیریٹیج کے طور کے اوپر اس کو پیش کیا جاتا کہ یہ دیکھئے ہم نے ڈیڑھ سو سال سے ہم ایک ایسی سیولائزیشن ہے ہم نے یہ سسٹم جو ہے یہ ڈیڑھ سو سال سے ہم نے سسٹین کیا ہوا ہے اور یہ اگلے دس دن جو ہے یہ اپریل میں یا اکٹوبر میں دس دن کا ہمارا یہ پروگرام ہے مووو کا یہ اپنے آپ میں ایک فیسٹیول ہے ایک میلہ ہے اس کے دوران ہم بہت سارے پروگرام جو ہیں آن دا وے وہ کریں گے آپ آئیے اور آپ بھی اس تاریخ کا ایک حصہ بنیے اس کو بھی آ کر آپ نزدیک سے دیکھئے کہ یہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سارا مختلف ہے اکراجات کی بھی بات ہے اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے کہ دونوں صوبوں میں مطلب جو عام رائے آپ کو ملے گی تو وہ یہی ملے گی کہ لوگ بہت زیادہ لے کر اس کو خوش نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز کے اردگرد آپ کوئی بھی فیصل لیتے ہیں سسٹم میں تو اس کے اردگرد پولیٹکس کی بھی ایک اپنی سپیس ہوتی ہے وہ بھی ریوالو کرتی ہے دو جو فارمولے ہوتے ہیں ایک بولتے ہیں اس کو ون ون سیچویشن اور ایک کو کہتے ہیں زیرو سم گیم زیرو سم گیم یعنی اگر دربار موف کا جو خاتمہ ہے وہ اس طرح سے کیا جائے کہ ایک صوبہ میں یہ فیلنگ ہو کہ ہم نے اس کو بند کروایا اور دوسرے صوبہ میں جو وہ ہارٹ برن ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر جو وہ ون ون والی سیچویشن ہے دونوں صوبے کہیں کہ بھی سرکار ہمارے بھی بہت نزدیک ہیں اور دوسرا صوبہ کہے کہ ہمارے بھی بہت نزدیک ہیں میرے خیال سے وہ سب سے بہتر طریقہ کار ہوگا تو اگر کچھ دیر میں سب سے بہترین یہ کہ اگر دورمنٹ ایک کنسلٹیٹی پروسس کرے صرف سرنگر اور جمہو تک اس کو محدود نہ رکھیں ہر زلہ سے پانچ لوگوں کے ساتھ بات کریں ایک کنسلٹیٹی پروسس کریں کہ ہاں آپ بتائیے کہ کیا سب سے بہترین طریقہ کار ہونا چاہیے اس میں سے جو کنسنسس بیلٹ ہوتا ہے اس میں جمہو کشمیر پورے کے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہم نے مل کر ہم نے فیصلہ دے کر یہ کہا تھا کہ یہ جو seat of power ہے جو seat of governance ہے یہ فلان جگہ پہ ہونے چاہیے آپ بھی اپنے views بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں اور آج کا episode دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ thank you